وہاں پہ پریس کے لوگ موجود ہوتے ہیں ان کو سمبودیت کرتے ہیں اور یہ ہر بار یہ امید ظاہر کرتے ہیں پرہان منتری کی جو سیشن ہے وہ فروٹفول ہو وہ پادکتہ اس کی بڑھے کام کاج ہو سوچاوتر طریقے سے چلے شانتی پرن طریقے سے چلے اور اس بار بھی پرہان منتری مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ ضرور یہ کہیں گے دیشواسیوں کو کی مجھے دیشواسیوں کو کی نمسکار ساتھیوں اس دسک کا آج یہ پہلا ستر پرارم ہو رہا ہے بھارت کے اجول بھاوشے کے لیے یہ دسک بہت ہی مہتپکون ہے اور اس لیے پرارم سے ہی آج حدی کے دیوانوں نے جو سپنے دیکھے تھے ان سپنوں کو ان سنکلپوں کو تیج گتی سے صد کرنے کا یہ سوڑنیم اوثر اب دیش کے پاس آیا ہے اس دسک کا بھرپور اپیوگ ہو اور اس لیے اس ستر میں اس پورے دسک کو دھیان میں رکھتے ہوئے چرچائیں ہو سبھی پرکار کے ویچاروں کی پرستوطی ہو اور اتم منثن سے اتم امرت پرابت ہو یہ دیش کی اپیکشائیں ہیں مجھے بشواس ہے کہ جس آشا اور اپیکشا کے ساتھ دیش کے کوٹی کوٹی جنوں نے ہم سب کو سمسد میں بھیجا ہے ہم سمسد کے اس پویتر ستھان کا بھرپور اپیوگ کرتے ہوئے لوگ تنتر کی سبھی مریاداؤں کا پالن کرتے ہوئے جن آکانگشاہوں کی پورتی کے لیے اپنے یوگدان میں پیشے نہیں رہیں گے یہ مجھے پورا ویشواس ہے سبھی سانسد اس ستر کو اور ادھیک اتم بنائیں گے یہ میرا پورا ویشواس ہے یہ بجیٹ کا بھی ستر ہے بیسے شاید بھارت کے اتحاس میں پہلی بار ہوا کہ 2020 میں ایک نہیں ہمیں بیت مانتری جی کو الگ الگ پیکیج کے روپے ایک پرکار سے چار پانچ مینی بجٹ دینے پڑے یعنی دوہزار بیس ایک پرکار سے لگاتار مینی بجٹ کا سلسلہ چلتا رہا اور اس لیے یہ بجٹ بھی ان چار پانچ بجٹ کی سرنکھلا میں ہی دیکھا جائے گا یہ مجھے پورا ویشواس ہے میں پھر ایک بار آج آدھرڑی راشپتی جی کے مار درشن میں دو دو سدن کے سبھی سامسد مل کر کے ان کے سندیش کو آگے بڑھانے کے لیے پرتیبت ہے بہت 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 دنیوار اور ہم سدھے رکھ کریں گے راشپتی بھون کا راشپتی بھونک دیکھنے کے سلامی دیکھنے کے راشپتی جیس دیکھنے کے مجھے مجھے موسیقی موسیقی سنسٹ کا بجٹ سطر صبح گیارہ بجے ماننی راشترپتی کے ابھی بھاشن سے پرارم ہوگا راشترپتی مہد ہے کیندریے ککش سے دونوں صدنوں کے صدرسیوں کو سمبودھت کریں گے اور کیونکہ کرونا کال ہے تو کوویڈ-19 نیاموں کا پالن کرتے ہوئے صدرسیگن سوشل ڈسٹنسنگ کے ساتھ کیندریے ککش لوگ صبح ایوام راجع صبح میں بیٹھیں گے ڈسٹرپرترر va가요 separate ڈی‌â سیست gute ڈی‌iennentowania ڈی‌اندری 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 موسیقی دلی مجھے کچھا مجھے مجھے جاپور مجھے 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 موسیقی موسیقی پریزیڈنس بوڈی گارڈ کا سن 1773 میں PBG کا گٹن ہوا اور گھوڑوں پر یہ جو سوار ہیں ان کی لنبائی 6 فٹ سے اوپر گھتنی یہ سینہ کی بھلے ہی ایک چھوٹی سی ٹکڑی ہو لیکن ان کا چیان ان کا پرشکشن وشیش طریقے سے کیا جاتا ہے آج اس ٹکڑی کو کمانڈ کر رہے ہیں کرنل انوٹ تیواری اپنے گھوڑے ویرات پر اور ریجیمنٹ کے 2nd in command کرنل شاہ گول سردکی جو سوار ہیں وکرانس پر سترہ سو تہتر میں تدکالین گورنر جنرل وارن ہسٹنگز نے 50 بہادور بھارفیوں کو اپنے انگ رکشک کے لیے نیوک کیا گیا تھا یہ سبھی کشل گھوڑ سوار تھے جو تلوار اور بھالا چلانے میں بھی نپڑ تھے اور جب گھنٹانتر بھارت بنا تو بھے کہلائے ڈا پریزیڈنٹس بوڈی گارڈ لگ بھگ دھائی سو سال پرانہ ہے پریزیڈنٹس بوڈی گارڈ کا اتحاس walls میٹاپ کیا چاہم پر AMER پہب آل سانگônدس بوڈید ڈا پریزیڈنٹ پر اندام موسیقی 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 اور رجی سبح چیمبر پرزین کوویند انہی سادرہی ہے ایدیوان ایسی بیوری بیوری لیسی سیتیمیت ایسی ادار کی سادا سجیو کرتی کوج تی تاثا ایسی ادار کو سمست سریشتی پوج تی اکند آتم بھاو جو اسیم بشب سے بھرے وہی منشے ہائے کی جو منشے کیلئے مرے we hope that we all together will imbibe the constitutional values fight the covid pandemic and contribute to the aspiration of new India so the karkade of the Honourable President Shri Ramnath Govind entering the parliament of India and to share those lines in English as well it is the benevolent whose glory lives on in songs eternal it is the generous whom the world reveres forever whose spirit of oneness fills the boundless universe they truly are human who die for fellow beings as we see the greenery, the chirping of birds and as we all await the spring season the budget session opens today with the Honourable President Govind's address to the joint sitting of both the houses of the parliament Viyangam and Manuram Dhrush Aap Dekh Sakti Haen dhashpati ka karma Viyangam or manuram dari shiya aap dhev sakti haen موسیقی 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 سرکار نے رہڑی پٹری والوں اور ٹھیلہ رگانے والے بھائی بہنوں کے لیے ویسے سو ندھی یوجنہ بھی شروع کی اس کے ساتھ ہی قریب 31,000 کروڑ روپے گریب محلاؤں کے جن دھن خاتوں میں سیدھے ٹرانسفر بھی کیے گئے اس دوران دیش بر میں اجولہ یوجنہ کی لہبارتی گریب محلاؤں کو چودہ کروڑ سے ادھک مفت گیس سلنڈر بھی ملے اپنے سبھی نرڑیوں میں میری سرکار نے سنگیئے ڈھانچے کی ساموہک شکتی کا عدواتی ادھارن بھی پرستط کیا ہے کیندر اور راج سرکاروں کے بھی اس سمنوے نے لوکسندر کو مجبوط بنایا ہے اور سنبیدان کی پرتستہ کو سسکت کیا ہے مانینی صدستگا آچار چانک نے کہا ہے ترنم لگو ترنات تولم تولا دپی چایاچکہ وائونا کم نن نیتو اصو مامیم یا چایاستی ارثات یاچنا کرنے والے کو گھاس کے تنکے اور روئی سے بھی ہلکا مانا گیا ہے روئی اور تنکے کو اڑا لے جانے والی ہوا بھی یا چک کو اس لئے اپنے ساتھ اڑا کر نہیں لے جاتی کہ کہیں وہے ہوا سے بھی کچھ مانگ نہ لے اس پرکار ہر کوئی یا چک سے بچتا ہے اس کا عبیپرائی یہ ہے کہ یہ دی اپنے مہتو کو بڑھانا ہے تو دوسروں پر نربھرتا کو کم کرتے ہوئے آتمنربھر بننا ہوگا آجادی کی لڑائی کے سمیں ہمارے سوطنرطہ سنانی جس سشکت اور سوطنر بھارت کا سپنا دیکھ رہے تھے اس سپنے کو سچ کرنے کا آدھار بھی دیش کی آتمنربھرتا سے ہی جڑا تھا کرونا کال میں بنی ویشک پرستیوں نے جب ہر دیش کی پراتمکتہ اس کی اپنی ضرورتیں تھیں ہمیں یہ یاد دلائیا ہے کہ آتمنربھر بھارت کا نرمان کیوں اتنا مہتو ہے اس دوران بھارت میں بہت ہی کم سمیں میں دو ہزار دو سو سے اتھک پریوک شالہوں کا نیٹ ورک بنا کر ہزاروں وینٹی لیٹرز کا نرمان کر کے پی پی ای کٹ سے لے کر ٹیسٹ کٹ بنانے تک میں آتمنربھرتا حاصل کر کے اپنی ویجیانک شمتہ اپنی تقنیقی چھت دکشتہ اور اپنے مجبوط سٹارٹ اپ ایکو سسٹم کا بھی پرچے دیا ہے ہمارے لیے یہ اور بھی گروہ کی بات ہے کہ آج بھارت دنیا کا سب سے بڑا ٹیکہ کران اویان چلا رہا ہے اس پروگرام کی دونوں ویکسین بھارت میں ہی نرمیت ہیں سنکٹ کے اس سمیں میں بھارت نے مانوطہ کے پرتی اپنے دائتوں کا نربہین کرتے ہوئے انیک دیشوں کو کورونا ویکسین کی لاکھوں خوراک اپلبد کرائی ہے بھارت کے اس کارے کی وشو بھر میں ہو رہی پرسنسہ ہماری ہجاروں ورس پرانی سنسکرتی سروے سنت نرامیہ کی بھاونہ کے ساتھ جگ کلیان کی ہماری پرارتنا ہمارے پریاسوں کو اور اونجا دے رہی ہے ماننی سدسگن میری سرکار دوارہ سواست کے چھیتر میں پچھلے چھے برسوں میں جو کارے کیے گئے ہیں ان کا بہت بڑا لاب ہم نے اس کورونا سنکٹ کے دوران دیکھا ہے ان برسوں میں علاج سے جوڑی بیوستاؤں کو آدھنک بنانے کے ساتھ ہی بیماری سے بچاؤ پر بھی اتنا ہی بل دیا گیا ہے راستری پوشن اویان فٹ انڈیا اویان کھیلو انڈیا اویان ایسے انیک کار کموں سے سواست کو لے کر دیش میں نئی سترکتہ آئی ہے آئر وید اور یوگ کو بڑھاوا دینے کے میری سرکار کے پریاسوں کا لاب بھی ہمیں دیکھنے کو ملا ہے میری سرکار کے پریاسوں سے آج دیش کی سواست سیوائیں گریبوں کو آسانی سے اپلبد ہو رہی ہیں تتھا بیماریوں پر ہونے والا ان کا خرچ کم ہو رہا ہے آئیس مان بھارت پردان منصی جن آروگ یوجنا کے تحت دیش میں ڈیڑھ کروڑ گریبوں کو پانچ لاکھ روپے تک کا مفت علاج ملا ہے اس سے ان گریبوں کو تیس ہزار کروڑ روپے سے زیادہ خرچ ہونے سے بچے ہیں آج دیش کے چوبیس ہزار سے زیادہ اسپطالوں میں سے کسی میں بھی آئیس مان یوجنا کا لاب لیا جا سکتا ہے اسی طرح پردان منصی بھارتی جن اوشدی یوجنا کے تحت دیش بر میں بنے سات ہزار کیندروں سے گریبوں کو بہت سستی در پر دوائیاں مل رہی ہیں ان کیندروں میں روزانہ لاکھوں مریض دوائی خرید رہے ہیں قیمت کم ہونے کی بجے سے مریضوں کو سالانہ لگ بگ تین ہزار چھ سو کروڑ روپے کی بچت ہو رہی ہے مانینی صدق سکر دیش میں سواست سیواؤں کے بستار کے لیے میڈیکل سکھشہ کا بستار بھی عتینت آوستیہ کھے سال دوہزار چودہ میں دیش میں صرف تین سو سبتاسی میڈیکل کالیج تھے لیکن آج دیش میں پانچ سو بانسٹ میڈیکل کالیج ہیں بیتے چھ برسوں میں انڈر گریجویٹ اور پوسٹ گریجویٹ چکت سا سکھشہ میں پچاس ازار سے زیادہ سیٹوں کی بردی ہوئی ہے پردھان منتری سواست و سرکشہ یوزنہ کے تحت سرکار نے بائیس نئے ایمز کو بھی منجوری دی ہے راستی چکت سا آئیوک کے ساتھ ہی چار سوایت بورڈ کا گھٹن کر کے اندر سرکار نے چکت سا سکھشہ کے چھیتر میں آیتیاسک سدھاروں کی نیو رکھی ہے انہی سدھاروں کے اکرم میں دسکوں پرانی میڈیکل کاؤنسل آف انڈیا کے اسطحان پر نیشنل میڈیکل کمیشن کی ستھاپنا کی گئی ہے مانینی سدسک آتمنی نربر بھارت اویان کیول بھارت میں نرمان تک ہی سیمت نہیں ہے بلکہ یہ بھارت کے ہر ناغرک کا جیون اسطر اوپر اٹھانے تتہ دیس کا آتمنی وشواز بڑھانے کا بھی ابھیان ہے آتمنی نربر بھارت کا ہمارا لکش آتمن نربر کسی سے اور سسکت ہوگا اسی سوچ کے ساتھ سرکار نے بیتے چھ برسوں میں بیج سے لے کر باجار تک ہر برستہ میں سکار آتما پریورتن کا پریعاست کیا ہے تاکہ بھارتی اکرسی آدھنک بھی بنے اور کرسی کا وستار بھی ہو انہی پریعاست کے کرم میں میری سرکار نے سوامی ناثن آیو کی سپارسوں کو لاغو کرتے ہوئے لاغت سے ڈیڑھ گنا ایمیس پی دینے کا فیصلہ بھی کیا میری سرکار آج نہ صرف ایمیس پی پر ریکارڈ ماترہ میں خرید کر رہی ہے بل کی خرید کی سنگ کو بڑھا رہی ہے آج کرسی کے لئے اپل سچائی کے سادنوں میں بھی بیابک صدھار آ رہا ہے پر راپ مور کر کے منتر پر چلتے ہوئے سرکار پرانی سچائی پریوج ناؤں کو پورا کرنے کے ساتھ ہی سچائی کے آدھنک طریقے بھی کسانوں تک پہنچا رہی ہے 2013 2014 میں جہاں 42 لاکھ ہیکٹیئر جمین میں ہی مائکرو ایریگیشن کی صوبیدہ تھی وہیں آج 56 لاکھ ہیکٹیئر سے زیادہ ہاتھ رکھتی جمین کو مائکرو ایریگیشن سے جوڑا جاتا ہے مجھے خوشی ہے کہ سرکار کے ان پریاس کو ہمارے کسان اپنے پریشرم سے اور آگے بڑھا رہے آج دیش میں خادیان لبزتہ ریکارڈ اسطر پر ہے برس 2008 میں جہاں دیش میں 234 ملین ٹن خادیان کی پیدا وار ہوئی تھی وہیں سال 2019 20 میں دیش کی پیدا وار بڑھ کر 296 ملین ٹن تک پہنچ گئی کسی عبدی میں سبجی اور پھلوں کا اتپادن بھی 215 ملین ٹن سے بڑھ کر 320 ملین ٹن تک پہنچ گیا ہے میں اس کے لیے دیش کے کسانوں کا عبی نندن کرتا ہوں ماننی صدس کا سمی کی مانگ کسی چھیتر میں ہمارے چھوٹے اور سیمانت کسان ہیں جن کے پاس صرف ایک یا دو ہیکٹیر جمین ہوتی ہے ان پر بسیز دھیان دیا جائے دیش کے سبی کسانوں میں سے 80 پرطست سے زیادہ یہ چھوٹے کسان ہی ہیں اور ان کی سنکیہ 10 ان کے خاتوں میں لگ بگ 1,13,000 کروڑ سے ادھک روپے سیدھے ٹرانسفر کیے جا چکے ہیں پردان منتری فصل بیما یوزنہ کا لاب بھی دیش کے چھوٹے کسانوں کو ہوا ہے اس یوزنہ کے تیت پچھلے پانچ برسوں میں کسانوں کو 17,000 کروڑ روپے پریمیم کے ایوز میں لگ بگ 90,000 کروڑ روپے کی راسی ماؤجے کے طور پر ملی ہے دیش کے چھوٹے کسانوں کو ساتھ جوڑ کر 10,000 کسان اتپادک سنگٹنوں یعنی فارمر پروڈوسر آرگنائزیشنز کو اسطحپت کرنے کا عویان ایک ایسا ہی پروہ ماؤسالی قدم ہے اس سے ان چھوٹے کسانوں کو سمرد کسانوں کی طرح بہتر تقنیق زیادہ رن پوسٹ ہارویسٹنگ پروسسسنگ ایوہ مارکیٹنگ کی صوبیدائیں اور پراکتک آپدہ کے سمیں سرکشہ ملنی سنشت ہوئی ہے اس سے کسانوں کو اپنی فصل کی زیادہ قیمت اور زیادہ بچت کا وکلک بھی ملا ہے مانینی سدسگ بیعاپک بیمرز کے بعد سنشت نے سات مہینے پور تین مہت پور کرسی صدھار کرسک اپاج بیرپار اور کرسک سنوردھن اور سرلی کرن بیدھی کرسی سشکتی کرن اور سنرکشن قیمت آسواسن اور کرسی سیوہ قرار بیدھی اور آوستی بستو سنسودھن بیدھی پارت کیے ہیں ان کرسی صدھاروں کا سب سے بڑا لاب بھی دس کروڑ سے ادھک چھوٹے کسانوں کو تلن ملنا شروع ہوا چھوٹے کسانوں کو ہونے والے ان لاب وں کو سمجھتے ہوئے ہی انیک راج نیتک ڈلوں نے سمجھ سمجھ پر ان صدھاروں کو اپنا بھرپور سمرتن دیا تھا دیش میں الگ الگ فورم پر دیش کے ہر چھتر میں دوست دسکوں سے جن صدھاروں کی چرچہ چل رہی تھی اور جو مانگ ہو رہی تھی وہ صدن میں چرچہ کے دوران بھی پر لکشت ہوئی برطمان میں ان کانونوں کا عملی کرن دیش کی سربو چی عدالت نے اس تھگت کیا ہوا ہے میری سرکار اچھتم نیالے کے نرنے کا پورا سممان کرتے ہوئے اس کا پالن کرے گے لوگ تنتر اور سمبیدھان کی مریادہ کو سربو پر رکھنے والی میری سرکار ان کانونوں کے سندر میں پیدا کیے گئے بھرم کو دور کرنے کا نرنتر پریاس کر رہی ہے میری سرکار نے لوگ تنتر میں عبیوکتی کی آجادی اور شانتی پون آندلوں کا ہمیشہ سممان کیا ہے لیکن پچھلے دنوں ہوا ترنگے اور گر تنتر دیوز سویرطہ سے پالن کرنا چاہیے میری سرکار یہ کرنا چاہیتی ہے کہ تین نئے کرسی کانون بننے سے پہلے پرانی ویوستہوں کے تحت جو عدکار تھے تتہ جو سویدھائیں تھی ان میں کہیں کوئی کمی نہیں کی گئی ہے بلکہ ان کرسی سدھاروں کے جریے سرکار نے کسانوں کو نئی سبزائیں اپلبد کرانے کے ساتھ نئے ادھکار بھی دیئے ہیں ماننی سدھار کرسی کو اور لابکاری بنانے کے لیے میری سرکار آدھنک کرسی انفرسٹرکچر پر بھی بھی سیتھیان دے رہی ہے اس کے لیے ایک لاکھ کروڑ روپے کے اگری کلچر انفرسٹرکچر فنڈ کی سروعات کی گئی دیش بھر میں شروع کی کسان ریل بھارت کے کسانوں کو نیا باج اور اپلبد کرانے میں نیا ادھیا لکھ رہی ہے یہ کسان ریل ایک طرح سے چلتا پھرتا cold storage ہے اب تک ایک سو سے زیادہ کسان ریلیں چلائی جا چکی ہیں جن کے مادیم سے 38,000 ٹرن سے زیادہ انار اور پھل سبجیاں ایک چھتر سے دوسرے چھتر تک کسانوں دوارہ بھیجی گئی مانینی صد سکر کسانوں کی آئے بڑھانے کے لیے میری سرکار نے پسودھن کو آئے کے شروع کے روپ میں ستھاپیت کرنے پر بھی بسی جور دیا ہے اسی کا پرنام ہے کہ دیش کا پسودھن پچھلے پانچ برسوں میں سالانہ آٹھ دساملو دو پرسط کی دل سے بڑھ رہا ہے سرکار نے دیری چھیتر میں بنیادی ڈھانچے کی ستھاپنا اور نویش کو پروت سات کرنے کے لیے پندرہ ہزار کروڑ روپے کے پسو پالن اور سندرچ نا وکاس کو اس کی ستھاپنا بھی کی ہے میری سرکار نے پسو پالن اور مط پالن کو بھی کرسی چھیتر کی طرح ہی کسان کریڈٹ کارٹ کی سبیدہ دی ہے دیش میں پردان منتری مط سمپدہ یوجنہ کے مجھم سے مچھواروں کی آئے کو بڑھانے کے لیے بھی کام ہو رہا ہے اس چھیتر میں اگلے پانچ سالوں میں لگ بک بیس ہزار کروڑ روپے کا نویز کرنے کی یوجنہ ہے کسانوں کی آمدنی بڑھانے کے لیے میری سرکار انداتا کو اورجہ داتا بنانے کا بھی اویان چلا رہی ہے پردھان منتی کشم یوجنہ کے تحت کسانوں کو بیس لاک سولر پمپ دیے جا رہے ہیں سرکار دوارہ گنے کے سیرے مکہ دھان اتیاد سے ایتنول کے اتوادن کو بڑھا دیا جا رہا ہے پچھلے چھے ورسوں میں سرکار کی سکار آتمک نیتیوں کے کارن ایتنال کا اتوادن 38 کروڑ لیٹر سے بڑھ کر 190 کروڑ لیٹر ہوا ہے یہ اتوادن اس برس بڑھ کر 320 کروڑ لیٹر تک ہو جائے گا ایسی امید ہے ایتنال دیش کے کسانوں کی آئے بڑھانے کا ایک بڑا جریہ آدل سی گاؤں کے نرمان کی اکشہ رکھتے تھے اسی بچار کو لے کر چل رہی میری سرکار آج گاؤں کے بہو آیامی وکاس کے لیے لگاتار کام کر رہی ہے گاؤں کے لوگوں کا جیون ستر صدرے یہ میری سرکار کی پرات مکتہ ہے اس کا اتما مدارن 2014 سے گریب گرامی پریواروں کے لیے بنائے گئے دو کروڑ گھر ہے برس برس 2022 تک ہر گریب کو پکی چھت دینے کے لیے پردھان منتری آواز یوجنہ کی گتی بھی تیج کی گئی ہے میری سرکار دوارہ شروع کی گئی سوامیت یوجنہ سے اب گرامی کو ان کی سمپتی پر کانونی حق مل رہا ہے سوامیت کے اس ادھکار سے اب گاؤں میں بھی سمپتیوں پر بی ایک کرو لینا ہاؤز لون لینا آسان بنے گا اور گرامی چھیتروں میں آرث گت ویدیا تیج ہو گی اس یوجنہ کا بھی بیشیش لاب گاؤں کے چھوٹے ادھمیوں اور کٹیوں ادھمیوں سے جڑے لوگوں تتھا چھوٹے کسانوں کو ہوگا ماننی سدسگن بابا شاہی وام بیٹ کر سمبیدھان کے مک چلپی ہونے کے ساتھ ہمارے دیش میں water policy کو دکھانے والے بھی تھے آٹھ نومبر 1945 کو کٹک میں ایک conference کے دوران انہوں نے کہا تھا water is wealth water being the wealth of the people and its distribution being uncertain the correct approach is not to complain against nature but to conserve water بابا ساپ کی پریڑنا اس آتھ لے کر میری سرکار جل جیو ون مشن کی مہتوہ کانچی یوزنہ پر کام کر رہی ہے اس کے تحت ہر گھر سے اس عبیان کے تحت اب تک 3 کروڑ پریویاروں کو pipe barter supply سے جوڑا جا سکتا ہے اس عبیان میں انسوچت جاتیوں واجن جاتیوں کے بھائی بہنوں تتھا بنچت ورگوں کے ان لوگوں کو پراتمکتہ کے آدھار پر پانی کا کنیکشن دیا جا جا ہے ماننی سدس مستار میں بھی سراہنی کام کیا ہے پردھان منتری گرام سڑک یوجنہ کے انترگت دیش کے گرام چھتروں میں چھے لاکھ 42,000 کلومیٹر سڑک کا نرمان پورا کر لیا گیا اس یوجنہ کے تیسرے چرم میں گرام چھتروں میں بساوٹوں کے ساتھ سکولوں باجاروں اور اسپتالوں آدھی سے جوڑنے والے 1,25,000 کلومیٹر راستوں کو بھی اپگریٹ کیا جائے گا گاؤں میں سڑکوں کے ساتھ ہی انٹرنیٹ کی کنیکٹیویٹی بھی اتنی ہی اہم ہے ہر گاؤں تک بجلی پہنچانے کے بعد میری سرکار دیش کے 6 لاکھ سے جائے گاؤں کو آپٹیکل فائیبر سے جوڑنے کے لئے ابیان چلا رہی ہے مانینی سدس گاؤں ہماری ارت برواسطہ کی آدھار بھو طاقت ہمارے گاؤں اور چھوٹے سہروں میں پھیلے ہمارے لگ اُدیو ہمارے کٹیر اُدیو ایم ایز ہیں بھارت کو آتمن نربر بنانے کا بہت بڑا سامر ہمارے لگ اُدیو کے ہی پاس ہے دیش کے کل نریات میں بھاگی داری لگ بھاگ پچاس قطط کی ہے آتمن نربر بھارت کے مسن میں ایم 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 یوزنہ مسکل میں فسے ایم 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 ایس کے لیے بیس ہزار کروڑ کی بسیش یوزنہ اور فنڈ آف فنڈ جیسے پریاسوں نے لاکھوں لگ ادیمیوں کو لاکھ پہنچایا ہے جیم پورٹل سے دیش کے دور دراج والے چھیتروں کے ایم 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 کی یہ نیرنتر کوشیس ہے کہ ادیم سیلتا کا لاکھ دیش کے ہر ورگ کو ملے خونر ہٹ اور استاد یوزنہ کے مادیم سے لاکھوں سلپ کاروں کا کھوشل پکاس کی کیا جا رہا ہے اور ان کو روزگار کے اوسر دیے جا رہے ہیں ان لاوہر ہٹ میں آدھے سے ادھے میری سرکار نے مہیلاؤں کو سور اوسر دینے کے لئے کئی قدم اٹھائے ہیں مدرہ یوزنہ کے تحت اپ تک 25 کروڑ سے زیادہ رنڈ دیے جا چکے ہیں جس میں سے لگ 75 رنڈ مہیلہ اُدھیمیوں کو ملے ہیں دین دیال ان چودے اوج راستی گرامین آجیوکا امیسن کے انترگت دیش میں آج سات کروڑ سے ادھ مہیلہ جمعی قریب 66 لاک سویم سایتہ سموہوں سے جڑی ہوئی ہیں بینکوں کے مادیم سے ان مہیلہ سموہوں کو پچھلے چھ برسوں میں 3 لاک 40 ہزار کروڑ روپے کا رنڈ دیا گیا دیش کے گرامیر چھتروں میں کاریزت مہیلاؤں کے سواست کو دھیان میں رکھتے ہوئے سرکار ایک روپے میں سوویدھا سینیٹری نیپکن دینے کی یوجنا بھی چلا رہی ہے سرکار گرب بطی مہیلاؤں کے مفت چیک اپ کی مہیم ایوام راج پوشن اویان چلا کر اسی کا پرنام ہے کہ دیش میں ماتر مرتیو در 2014 میں پرتی لاکھ 130 سے کم ہو کر 113 تک آگئی ہے پانچ ورس سے کم آئیو کے بچوں کی مرتیو در بھی پہلی بار گھٹ کر 36 تک آگئی ہے جو ویسوک در 49 سے کم محلاؤں کی سمان بھاگی داری کو آوشy ماننے والی میری سرکار نئے نئے چھتروں میں بہنوں بیٹیوں کے لئے نئے اوثر بنا رہی ہے بھارتی وائل سینہ کی فائٹر اسٹریم ہو ملیٹری پولیس میں محلاؤں کی نیوکتی ہو یا پھر انڈر گاؤن مائنس میں تثہ اوپن کاسٹ مائنس میں محلاؤں کو راتری میں کاری کرنے کی انمتی یہ سبھی نئرنے پہلی بار میری سرکار میں ہی لئے ہیں محلہ سرکشہ کو دھیان میں رکھتے ہوئے ون سٹاپ سنٹر اپ رادیوں کا راستری ہے ڈیٹا بیس امرجنسی رسپونس سپورٹ سسٹم اور دیش بھر میں فاس ٹریک کورٹ پر تیجی سے کام کیا گیا ماننی سدس گھر 21 سدی کی ویس آوش قطاؤں اور چنوٹیوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے سرکار نے راستری سکھا نیتی کی گھوش نا کی ہے راستری سکھا نیتی میں پہلی بار انترگت اسکولی سکھا کے لیے دیخشہ آن لائن پورٹل کو ون نیشن ون ڈیجیٹل پریٹ فارم کے روپ میں بکشت کیا ہے ویدیارتیوں کے حیطوں کے لیے سمبیدن سیل میری سرکار نے جے ای ای اور نیت پریقشاوں کا بھی سفل آئیو ان کا ایک سال ماننی سرکار کا ماننا ہے کہ سب سے زیادہ بنشت برگوں کی ساماج اور آرثی وکاس کی یاترہ گروبت یک سکھا سے آرم ہوتی ہے سرکار کی بیویدن چھاتر بیتی یوج رہو ایسے ہی تین کروڑ بیس لاک سے زیادہ ودیارتیوں کو مل رہا ہے ان میں انسوچت جاتی پشرا بھرگ بنواسی جن جاتی بھرگ اور الف سنکیق سمدائے کے چھاتر چھاتر سامل سرکار کا پریاس ہے کہ جیدہ سے جیدہ پاتر اور ضرورت بند ودیارتیوں کو چھاتر بھرگیوں کا لاب ملے اس کے ساتھ ہی انسوچت جاتی کے ودیارتیوں کو دی جانے بھول بلاک تک ایک لب آواسی مادل سکول کے بستار کا کام بھی کیا جا ہے اب تک اس پرکار کے ساڑھے پانسو سے زیادہ سکول سوئکت کیے جا چکے ہیں سکھ کے ساتھ ساتھ نوکری کی پرات نیچتائیں آسان کرنے اور ببست کرنے پر بھی میری سرکار کا نیچنل ریکروٹمنٹ ایجنسی کا گھٹن کر کے نوجوانوں کو نیوکتی کے لیے کئی الگ الگ پرکش دینے کی پریش انی سے مکت کیا ہے ماننی سدست گان میری سرکار سب کا ساتھ سب کا وکاس سب کا وشواص کے منتر کے ساتھ دیش کی ہر چھتر اور ہر بر کے وکاس کو پراتمکتہ دے رہی ہے دیبیانگ جنوں کی مشکلوں کو کم کرنے کے لیے دیش پر میں ہزار امارتوں کو سارجنک بسوں اور ریلوے کو سگم بنایا گیا ہے لگ بک سات سو بیف سائٹوں کو دیبیانگ جنوں کے انکول تیار کیا گیا ہے کسی طرح ٹرانس جنڈر وقتیوں کو بہتر سویدائیں اور سمان اوسر دینے کے لیے ٹرانس جنڈر پرسن پروٹیکشن آف رائٹس ایکٹ لاغو کیا گیا دی نوٹیفائیڈ نومیڈک ایبن سیمی نومیڈک کمیونٹیز یعنی بیموکت بھومنتو اور ارد بھومنتو سمدائیوں کے لیے بھی وکاس ایبن کلیان بورٹ کی ستھاپنا کی گئی ہے وکاس کی دور میں پیچھے رہے گئے دیش کے 112 آکانچ جلوں میں میری سرکار پراتمکتہ کے آدھار پر وکاس یوجنہوں کو لاغو کر رہی ہے اس کا بہت بڑا لاغ آدیواشی بھائی بہنوں کو ہو رہا ہے آدھواشی کی آجی وکاس کے پرمک سادھن یعنی بن اوپج کی مارکیٹنگ اور بن اوپج آدھار چھوٹے ادھوگوں کی اسطہپنا کا کام بھی جاری ہے ایسی کوشیسوں سے لگ بک 600 کروڑ روپے کی اترک تلاشی جن جاتی پریواروں تک پہنچی ہے سرکار دوارہ 46 بن اوپجوں پر ایم ایس پی نبی پریشت تک بڑھائی گئی ہے مانینی سدسگن آدھوینک ٹیکنولوجی کا بھارت میں وکاس اور ہر بھارتی کی آدھوینک ٹیکنولوجی تک آسان پہنچ آدم بھر بنتے بھارت کی آہم پہنچان ہے دو گج کی دوری کی انیوارت کے بیچ دیش کی سنسطہوں اور ناغرکوں نے دیجٹل انڈیا کی طاقت سے دیش کی رفتار کو تھمنے نہیں دیا پچھلے ورس دسمبر میں UPI سے چار لاک کروڑ روپے سے بھی ادھک کا ڈیجٹل پیمنٹ ہوا ہے آج دیش کے دو سو سے زیادہ بینک UPI بیوستہ سے جڑے ہیں اسی طرح دیجی لاکر کا چار سو کروڑ سے ادھک دیجٹل ڈاکومنٹ کے لیے پیپر لیس پلیٹ فارم کی طرح اپیوک کیا جا رہا ہے امانگ ایپ پر بھی دیش کے کروڑوں ناغرک دو ہزار سے زیادہ سیوہوں کا لاب لے رہے دیش میں سارے تین لاکھ سے ادھک کامن سرویس سینٹر گرامین چھتروں میں لوگوں کو سرکاری سیوہوں سے جوڑ رہے اسی کرم میں انڈیان سٹیم پیکٹ میں سنسرودن کر کے اب دیش میں ای سٹیم کی بیوستہ بھی لاغو کر دی گئی ہے جن دن خاتھوں آدھار اور موبائل کی تری شکتی نے لوگوں کو ان کا عدیکار سنشت کیا ہے اس جیم تری شکتی کی بجے سے ایک لاکھ اسی ہزار کروڑ روپے گلت ہاتھوں میں جانے سے بچ رہے میری سرکار دوارہ راستی ڈیجیٹل ہیلتھ میسن کے جریے چکتصہ سیوہوں ڈیجیٹل ریپورٹ کے ساتھ ساتھ ڈیجیٹل ہیلتھ ریکارڈ جیسی شبیداؤں کا لاپ بھی اٹھا سکیں گے ہمارا اپنا نیویگیشن سیٹلائٹ سسٹم ناوک بھی آج بھارت کا گورو بڑھا رہا ہے اس کا لاپ اب ہزاروں مچوارے ساتھیوں کو مل رہا ہے حال ہمیں نیشنل ایٹومک کلاک اور بھارتی ندیشک درب پرنالی کے روپ میں نئے مانک بھی راست کو سمرت کیے گئے ہیں ان سو دیشی سما دانوں سے بھارت کے پروڈکٹ کو انتر راستی مانکوں کے انروپ بنانے میں مدد ملے گی ٹیکنولوجی کا یہ ایویان دیش کی لوگ تانترک سنستاؤں کو بھی سسکت کر رہا ہے اس دیش میں راستی ایویان ایپ کے جریعے دیش کی سبھی ویدھان سباؤں ویدھان پرشدوں اور سنست کے دونوں سدنوں کا دیجٹالی کرن کیا جا رہا ہے راج ویدھان سباؤں میں نیشنل ایویان اپلیکیشن یعنی نیوہ کا کاریان ویدھائی اور لوگ تانترک پرکیان کے سنچالن میں ایک نئے یک کی شروعات کرے گا ہماری سنست لوگ تانتر میں دیش واسیوں کی بڑھتی ہوئی بھاگیداری اور نئے بھارت کی آکان چھاؤں کی پورتی کا ایک مہت پور مادیم ہے پہلے کی سرکاروں میں تتھا سنست کے صدنوں میں یہ بات اٹھتی رہی ہے کہ سنست کی امارت ہماری برط مان عوصکتوں کو پورا کرنے میں اپریاب صد ہو رہی ہے سنست کی نئی امارت کو لے کر پہلے کی سرکاروں نے بھی پریاس کیے تھے یہ سکت سیوگ ہے کہ آجادی کے 75 برس کی طرف بڑھتے ہوئے ہمارے دیش نے سنست کی نئی امارت کا نرمان شروع کر دیا نئے سنست بھون کے بننے سے اپنے سنست دائیتوں کو نبھانے میں ہر صدس کو آدھ سویدھا ملے باننی صد سکر دیش باشیوں نے جس تیجی سے تقنیق اور بدلاؤ کو آتما سات کیا ہے وہ اس بات کا پرمان ہے کہ آج ہر بھارتی دیش کو نئی اچھائی پر پہنچتے ہوئے دیکھنے کے لئے کتنا آتور ہے دیش باشیوں کی آکان شاہوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے میری سرکار تیجی سے نرنے لے رہی ہے اور ارث ویوستہ سے جڑے ہر سیکٹر میں ایسے صدھار کر رہی ہے جن کی پرتیق شاہ برسوں سے تھی فیس لیس ٹیکس اسیسمنٹ اور اپیل کی سوویدہ دینے کے ساتھ ہی میری سرکار نے دیش میں ادیم سیلتا کو پرچسائد کرنے کے لیے کمپنی ادینیم کے انیک پرابدھانوں کو گیر اپراد بنا دیا ادیوگوں کو جروری سوویدہیں مل سکیں اس کے لیے ادیوگک چھیتروں کا جی آئی ایس تقنیق پر آدھارت ڈیٹا بیس تیار کیا جائے رہا ہے اس ڈیٹا بیس میں دیش پر کی لگ پانچ لاک ہکتیر اور دیوگک بھومی سے جڑی جانکاری اپل مجھے خوشی ہے سنسط کے دونوں صدنوں نے سرم ایو جیتے کی بھونہ پر چلتے ہوئے سرم کو جیون میں بدلاؤ لانے والا نرنے لیا 29 کیندری سرم کانونوں کو کم کر چار لیور کوٹ بنائے گئے ان سرم پر مزدوری مل پائے گی اور روزگار کے زیادہ سیار ہوں گے نئے لیور کوٹ ہماری محلہ سرم کی ادھیک اور سممان جنک بھاگی داری بھی سنشتر کرتے ہیں ادیوگوں کے لیے سرم کے ساتھ آسان پوجی بھی بہت عابس ہے اس کے لیے دیش کے بینکنگ سسٹم کو سسکت کیا جان دیش میں بڑے اور ستسالی بینکوں کے نرمان کے لیے چھوٹے بینکوں کا آپس میں بلے بھی اسی دیش میں اٹھایا گیا قدم ہے مینیفرکچرنگ سے جڑے دس سیکٹرز کے لیے پہلی بار دیش میں لگ بگ ڈیڑھ لاک کرون روپے کی پروڈکشن لنک انسینٹیو سکیم لاغو کی گئی ہے اس کا لاب الیکٹرونک سہیت انیک دوسرے سامان کی مینیفرکچرنگ میں دکھنے بھی لگ دیش اور بیدیش کی انیک بڑی کمپنیوں نے بھارت میں ان یوجناؤ کے تحت کام شروع کر دیا میری سرکار بھارت میں بنے سامان کے اپیوک کے لیے جن بھاگی داری کو پروچسائد کر رہی ہے آج ووکل فر لوکل دیش میں جن آندولن کا روپ لے چکا ہے بھارت میں بنے سامان کے پرتی بھاونا اتمک لگاؤ کے ساتھ ہی گروڑتہ میں بھی سریسٹ ہوں اس جسہ میں کام کیا راجیوں کے ویچ سوست پرتی سوردہ کو پروچسائد کیا جا رہا ہے یہ بڑے حرس کی بات ہے کہ رینکنگ میں صدھار کی گمبیرتہ کو راج بھی سمجھ رہے ہیں اور اس میں بھرچڑ کر حصہ لے رہے ہیں کورونا کے اس کال میں پرتیق بھارتی کا جیون بچانے کے پریاس بیچ ارث ویوستہ کو جہانی ہوئی تھی اس سے بھی افدیش ابرنے لگا ہے یہ آج انیک انڈیک اینڈی کے مادھیم سے سپس ہو رہا ہے اس مشکل سمیں میں بھی بھارت دنیا کے نویشکوں کے لیے آکر سکستان بن کر ابر رہا ہے اپریل سے اگست 2020 کے بیچ لگبک 36 ارب ڈالر کا ریکارڈ پرتکش بیدیشی نویش بھارت میں ہوا ہے مانینی سدس میری سرکار مانتی ہے کہ دیش میں آدھنیک انفرسٹرکچر کا نرمان نئے اور آتمن نرب بھارت کے لیے مجبوط نیو کا کام کرے گا کورونا کال میں بھی انفرسٹرکچر کے انیک بڑے پروژیکٹ پر تیزی سے کام کرن ہونا اور ان کو پورا کرنا ہماری پرتیبت دتا کو درس آتا ہے چننہی سے پورک لیئر تک سب مارین آپٹیکل فائیور کیبل ہو اٹل کنل ہو یا پھر چار دھام سڑک پریوزنہ ہمارا دیش وکاس کے کاریوں کو آگے بڑھاتا رہا کچھ دن پہلے ہی پوروی اور پسچمی ڈیڈیکیٹیڈ فریٹ کوریڈور کے سیکشن دیش کو سمرپت کیے گئے یہ فریٹ کوریڈور پوروی بھارت میں اور دیوگی کرن کو پورتسان دینے کے ساتھ ہی ریل یاترہ میں ہونے والی انعوشت دیری کو بھی کم کریں گے دیش کے انفرسٹرکچر کو آدھنی گروپ دینے کے لیے میری سرکار 110 لاکھ کروڑ روپے سے ادھک کی نیشنل انفرسٹرکچر پائپ لائن پر بھی کام کر رہی گیا ساتھ ہی بھارت مالا پریوزنہ کے پہلے چرن میں چھ نئے ایکسپریس وے اور 18 نئے ایکسس کنٹرول کوریڈورز کا نرمار چل رہا ہے گجرات کے ہجیرہ اور گھوگا کے بیچ شروع کی گئی روپ ایکس سیری سیوہ ہو یا پھر کی وڑی اور ساور مطی ریور فرنٹ کے بیچ سی پلین سیوہ یہ بھارت میں وارٹر ٹرانسپورٹ کو نیا آیام دے رہے دنیا کی سب سے اونچی سردار پٹیل کی پرتیمہ کا گورو اپنے ساتھ رکھنے والے کی وڑی سے دیش کے انیک سہروں سے سیدھے ٹرینے بھی چلنے لگی ماننی سدسکن دیش کو گیس بیسٹ ایک آنمی بنانے کے لیے گیس کنیکٹیویٹی پر بھی تیج گتی سے کام کیا جا رہا ہے کچھ دنوں پہلے ہی خوچی مینگلور گیس پائپ لائن کا لوکارپن کیا گیا ہے دو بھی درگا پور گیس پائپ لائن کا نرمان اورجا گنگا کا پروہ بڑھا کارا ہے یہ پائپ لائن پش بنگ تک جائے گی اور پوری بھارت کے بیبھن ادیوگوں بیسیش کر خات کارک کانوں کو گیس اپل لبض کرائے گی اسی طرح تمیل نادو کے خات کار کھانے اور ان ادیوگ کائیوں کو گیس پائپ لائن سے جوڑنے کے لیے توتی کورن رامنات پورم گیس پائپ لائن پر تی بھر گتی سے کار چل رہا ہے ماننی سدسکن میری سرکار دیش میں سہری کرن کے وکاس کو ایک اوسر کے روپ پہ دیکھتی ہے اس لیے سہری انفراشترکچر کا بیعاپک نویس کیا جا رہا ہے سہروں میں گریبوں کے لیے سویکرت ایک کروڑ سے ادھ گھروں میں سے قریب چالیس لاکھ کا نرمان پورا ہو چکا ہے کچھ دن پہلے دیش کے چھ سہروں میں آدھنک ٹکنولوجی آرہاز گھر بنانے کا کام بھی شروع کی آگیا ہے سہروں میں کام کرنے والے سرمکوں کو بہتر آواز مل سکے اس کے لیے اوچھت کرائے والی یوزنا بھی شروع کی گئی ہے سہروں میں کنیکٹیویٹی سے جوڑا انفرسٹرکچر بھی سرکار کی پراتھ مکتا ہے آج دیش کے ستائیس سہروں میں میٹرو سیوا کے بستار کے لیے کام چل رہا ہے کچھ دیر پہلے ہی دیلی میٹرو کے ایک روٹ پر ڈرائیور لیس میٹرو کا پرچالن بھی کیا گیا سہروں میں ریزنل ریپیڈ ٹرانجٹ سسٹم کے نرمار سے بھی پبلک ٹرانسپورٹ کو بہتر بنایا جالا ہے کامن موبیلیٹی کارڈ کے دیش برمے ہو رہے بستار سے دیش کے سہروں میں یاترہ اور آسان ہوگی ماننی سدسکن میری سرکار پوروی بھارت کے سمپون اور سنتولت وکاح کے لئے پوری طرح سے پرتی بد ہے پورو اتر کی بھوگولک سانسکرٹک بھاشائی ویسے ستاؤں اور ساماجک پہچان کو سرکشت رکھتے ہوئے تیج وکاح کی نیتی پر کام کیا جا رہا ہے بھرم پتر ندی اسم سہیت اتر پوروی راجیوں کی جیبون دھارہ ہے اسی جیبون دھارہ کو آرث گد ویدیوں کا آدھار بنا کر بیویرن راستری جل مارگوں کے آرم کے لئے کام ہو رہا ہے اس کا لاغ پورو اتر کے کسانوں یو باؤں اور دھمیوں کو سبھی کو ملے گا آرث برم پتر پروگرام سے انٹیگریٹڈ نیشنل وارٹر ویج کا وکاس کر برم پتر اور براک ندی کو وکاس کی دھارہ بنانے کا پریاس جاری ہے میری سرکار نے پورو اتر میں اس تھائی سانتی کے لیے سمبیدن سیلتا اور سہبھاگتا کی جس نیتی کے ساتھ کام کیا اس کا لاب آج صاف دکھ رہا ہے آج پورو اتر میں اگرواد سماپتی کی ور ہے اور ہنسا کی گھٹناؤں میں بڑی کمی آئی ہے ہنسا کے راستے پر بھٹ کے یو اب بکاس اور راست نرمان کی مکدھ سرکار ایتیاسک بوڑو سانتی سمجھوتا بھی ہوا ہے جسے سفلتا پوروک لاغو کیا گیا سمجھوتا ہونے کے بعد اس بار بوڑو تیریٹوریل کاؤنسل کے چناؤ بھی سفلتا کے ساتھ پورے ہوئے ماننی سدس گھن بیری سرکار دیش کی ایکتا اور اکھنڈتا کو چناؤتی دینے والی تاکتوں سے نپٹنے کے لئے ہر اسطر پر پر ایک طرف جہاں ہنسل پربابت چیتروں میں وکاس کو بڑھاوا دیا جا رہا ہے وہیں دوسری طرف ہنسل پھیلانے والی تاکتوں پر بھی کڑائی بڑھتی جا رہی ہے اسی کا پرنام ہے کہ نقسل پہلے ہی آجادی کے بار جمہ کسمیر میں جلہ پریشت کے شناؤ سفلتہ کے ساتھ سمپن ہو بڑی سنکھیا میں مط داتاؤں کی بھاگی رائدی نے درس آیا ہے کہ جمہ کسمیر نئے لوگ تانترک بھوشت کی طرف تیجی سے آگے بڑھ چلا ہے پردیش کے لوگوں کو نئے ادھکار ملنے سے ان کا سسکتی کرن ہوا ہے آیش مان بھارت سہت یوجنا لاغو ہونے کے بار جمہ کسمیر کی ہر پریوار کو پانچ لاک روپے تک کے مفت علاج کا لاغ ملنہ تیہ ہوا ہے جمہ میں سینٹرل ایڈمنیسٹیٹیو ٹریبونل کی ایک بینچ بھی اس تھاپت کی گئی ہے کینر ساسد پردیش بننے کے بعد کچھ مہینے پہلے لدھاک سوائت پروتی وکاس پرست کے شناؤ کی پرکریا بھی سفلتہ پوروک سمپن ہوئی ہے اب لدھاک کے لوگ سوائم اپنے پردیش کے وکاس سے جڑے نرنے اور پریاس کیے گئے لیکن ہمارے سرکشہ بلوں نے نہ کیول پوری سجگتہ شکتی اور حوصلے کے ساتھ ان شڑی انتروں کا موت اور جواب دیا بل کی سیمہ پر یتھا استثیتی بدلنے کے سبی پریاس وں کو بھی ناکام کیا ہمارے جاوازوں نے جس سیم شور اور پراکرم کا پریجے دیا اس کی جتنی بھی سران کی جائے کام ہے جون دو ازار بیس میں ہمارے بیس جوانوں نے ماتر بھومی کی رکشہ کے لیے گلوان خاتھی میں اپنا سربوچ بلیدان بھی دیا ہر دیش باسی میری سرکار دیش کے ہیتوں کی رکشہ کے لیے پوری طرح کٹی ورد اور سترک بھی ہے LAC پر بھارت کی سم پربوطہ کی رکشہ کے لیے آترک سین بلوں کی تیناتی بھی کی گئی ہے ماننی سدس گا ہمارے سوادھینت سنگرام کے دوران دیش وقتی کے امر پیرو کٹ ٹال ابھی مانا پوری دم آگ نم انترنگ ارثات جب بھی آپ بھارت کا نام سنیں آپ کا ہرد گر سے بھر جانا چاہیے میری سرکار بھا بھارت کی بیع پک بھومکا کو دیکھتے ہوئے اپنی سین تیاریوں کو سسکت کرنے میں جوٹی ہے آج انیک آدھنیک ساز و سامان بھارت کی سین چھمتا کا حصہ بن لئے رکشہ چیتر میں آتمن نربھرت پر بھی سرکار کا جوڑ ہے کچھ دن پہلے ہی سرکار نے H.A.L. کو 83 سودیسی لڑاکو بیمان تیجس کے نرمان کا آرڈر دیا ہے اس پر 48,000 کروڑ روپے خرچ ہوں گے سرکار دوارہ Make in India کو بڑھا دینے کے لئے رکشہ سے جوڑے ایک سو سے ادھک سامانوں کے آیات پر روک لگا دی گئی ہے اسی طرح سپر سونک ٹارپیڈو قوک ریاکشن میسائل ٹینک اور سودیسی رائیفلوں سہت انیک اتیاد نک ہتھیار دیش میں ہی بن رہے ہیں آج بھارت رکشہ سامان کے نیریات کے چھت میں بھی تیزی سے اپنی حصے داری بڑھا رہا ہے مانینی صدست گم Indian National Space Promotion and Authorization Center ارث In Space کا گھن Space سیکٹر میں بڑے صداروں کو گتی دے گا آج ہمیں گرب ہے کہ اس رو کے ویجیان چندریان 3 گگن یان اور small satellite launch vehicle جیسے مہات پور عویان پر کام کر رہے ہیں پریمان پریمان اورجہ میں بھی دیش تیزی سے آتمن نربھرطہ کی طرح بڑھ رہا ہے کچھ مہینے پہلے کاخرہ پار میں دیش پہلے سوڈی پریسرائز پریسرائز آیوی وارٹر رییکٹر کا سفل پریکشن کیا گیا ہے مانینی سدس یون وکاس کے ساتھ ہی پریابرن سوچھا بھی میری سرکار کی سربوط سپرات مکتاؤں میں سے ایک ہے اسی سنکلپ کو لے کر بھارت جی ٹی پی کی ایمیشن انٹینسٹی کو برس دو ہزار پانچ کی تلنا میں دو ہزار تیس تک تیس سے پینتیس پرسط تک کم کرنے کے لکش پر کام کر رہا ہے پیرس سمجھوتے کو لاغو کرنے میں بھارت دنیا کے اگرنی دیشوں میں سامل ہے حال ہی میں کچھ کے دیگستان میں دنیا کا سب سے بڑا ہائیبریڈ رینیویبل انرجی پارک بنانے کا کام شروع ہو ہے پچھلے چھ برسوں میں بھارت کی نوی کرنی اورجہ چھمتہ میں دھائی گنا بردی ہوئی ہے جبکہ سور اورجہ چھمتہ تیرہ گنا بڑھی ہے آج دیش میں کھل اورجہ اتپادن چھمتہ کا گمبیرتہ سے نبارہ ہے اسے آج دنیا دیکھ رہی ہے بس اورجہ کوٹمبکم کی بھاونہ کو چلتار کرتے ہوئے بھارت نے دیش کی گھریلو ضرورتوں کو پورا کرنے کے ساتھ ہی 150 سے ادھک دیش کو ضروری دوائیوں کی آپ پورتی کی بھارت ویسوک اسطر پر ویکسین کی لبضت کو سنشت کروانے کے لئے پرتی ود ہے یہ دیش کا گھورو بڑھانے والی بات ہے بند بھارت مصن جو دنیا میں اس پرکار کا سب سے بڑا بیان ہے اس کی سرحانہ ہو رہی ہے بھارت نے دنیا کے سبھی حصوں سے لگ پچاس لاک بھارتیوں کو سوڈیس باپس لانے کے ساتھ ہی ایک لاک سے ادھیک بیدیسی ناغرکوں کو بھی ان کے اپنے دیسوں تک پہنچایا ہے کوویڈ انیس کی بادھاؤں کے بابزود بھارت نے سبھی ساتھی دیسوں سے اپنے سمپرکوں اور سممندھوں کو اور مجبوط بنایا ہے اس دوران بڑی سنکھیا میں سکھر سممندھ بہو پکشی کارکم اور آدھیکاری بیٹھتکوں کے جریے انتر راستی سیو کو بھارت نے آگے پڑھایا ہے بھارت نے ایتیاسک ویشوک سمرتھن حاصل کر کے اس ورس آٹھویں بار ایک آستھائی سدس کے روپ میں سرکشہ پرشت میں پرویس بھی کیا بھارت نے 2021 کے لیے برکس میں ادھیکش پد بھی گرہن کیا ہے آج جب بھارت دنیا میں اپنی نئی پہنچان کے ساتھ آگے بڑھنے کے لیے تطپر ہے تو ہمیں بھی اتنے ہی بڑے سنکلپوں خوصید کرنا ہوگا 2021 کا یعور ہمارے لیے اس لیے بھی اہم ہے دیش نے کچھ دن پہلے تیش جنمری کو نیتا جی سبح سند بھوش کے جنم دیو کو پراکرم دیو کے روپ میں منایا ہے یہ برس نیتا جی کی 125 جنم جہنتی کا برس بھی ہے نیتا جی کی جہنتی کو بڑے پیمانے پر منانے کے لیے میری سرکار نے ایک اچھ ستری سمیتی کا گھٹن کیا ہے ہم سب کے پوج گروہ تیغ بہدر کا 400 ہاں پرکاس پر بھی ہم پوری سردہ کے ساتھ منائیں گے ان سماروحوں کے ساتھ ہی دیش کی ستنتتہ کے 75 ورس کے اپلکش میں امرت مہت سو کا سب رم بھی اسی ورس ہو جائے گا مانینی سدس گھن دکت ورس میں سامو ہتتا کی جس شکتی کا ہم نے ساکش آت کار کیا ہے اسی شکتی سے ہمیں نئے لکش کو پرابط کرنا ہے پچھلے کچھ ورس وں میں دیش نے انیک ایسے کام کر دکھائے ہیں جن کو کبھی بہت کٹھن مانا جاتا تھا آٹ کل تین سو ستر کے پرابط دانوں کے ہٹنے کے بعد چمہ کشمیر کے لوگوں کو نئے ادھکار ملے ہیں ناغرکتہ ناغرکتہ سنسودھن قانون سنسد دوارہ پاس کیا جا چکا ہے چیف آف ڈیفنس سٹاپ کے پد کا لاغ دیش کو ملنا شروع ہو چکا ہے سسسر سیناؤں میں محلاؤں کی بھاگی داری بڑھ رہی ہے او چتم نیالے کے فیصلے کے اپراند بھب رام مندر کا نرمان شروع ہو چکا ہے ایز آف doing business کی رینکنگ میں بھارت نے ریکارڈ صدھار کیا ہے اب compliance سے جڑی بات کو دور کرنے پر بسیش بل دیا جارہ ہے world tourism index کی رینکنگ میں بھارت 65 سے 34 رینکنگ پر آ گیا ہے جس DBT کو نظر انداز کیا جارہا تھا اسی کی مدد سے پچھلے 6 سال میں 13 لاک کرو روپے سے ادھق دھندازی لاہوارتیوں کو ٹرانسفر کی گئی ہیں کبھی ہمارے یہاں صرف دو موبائل فیکٹری تھیں آج بھارت دنیا کا دوسرا سب سے بڑا موبائل نرمات دیش ہے آج مدیم بر کے لاکھوں لوگوں کو Real Estate Regulation and Development Act کے تحت Real Estate Regulatory Authority یعنی ریرہ کلاب مل رہا ہے اس دوران صرف نئے قانون ہی نہیں بنے بلکہ 1500 سے ادھیک پرانے اور ہاپ راسانگ قانون کو سمات کیا جا چکا ہے ماننی صدس گن ایسے انیک نگڑے ہیں جو لگ بگ ہر چھتر میں لیے گئے ہیں میری سرکار نے دکھایا ہے کہ نیت صاف کو ارادے بلند ہو تو بدلہ لائے جا سکتا ہے ان برسوں میں میری سرکار نے جتنے لوگوں کے جیون کو چھوا ہے ہر گریب گریب کی مرتیوں کے بعد اس کے پریبار کے پاس ایک سنبھل رہے اس لیے صرف نبی پیسہ پرتی دن کے پریمیم پر لگ بگ ساڑھے نو کروڑ لوگوں کو پردھان منتری جیون جوتی بیمہ یوزنہ سے جوڑا گیا گریب کا ششو کسی گمبیر بیماری سے گرسیت نہ ہو اس لیے میری سرکار نے نہ صرف ٹیک وں کی سنخیہ بڑھائی بلکہ ٹیک ہ جوڑا جا چکا ہے رسوئی کے دھوئے سے گریب بہن بیٹی کی صحت نہ خراب ہو اس کے لیے جولہ یوزنہ کے تحت آٹھ کروڑ سے زیادہ مفت کنیکشن دیئے گئے گریب بہن بیٹی کی گریب بڑھے ان کی پریشانی کم ہو اس کے لیے سوکش بھارت محسن کے تحت دس کروڑ سے زیادہ سو چالے بنائے گئے گھر میں کام کرنے بھائی بہن گاری چلانے والے جوتہ چلنے والے کپڑا پرس کرنے والے کھیتی مزدور ایسے گریب ساتھیوں کو بھی پینشن ملے اس کے لیے پردھان منتری اسرم یوگی ماندھن یوجنہ چلائے گئے گریب کو بینکی گوستہ کا لاب ملے اس کے لیے ایک تالیس کروڑ سے ادھک گریبوں کے جن دھن کھاتے کھولے گئے ان میں سے آدھے سے ادھک کھاتے ہماری گریب بہنوں اور بیٹیوں کے ماننی صدست گا یہ صرف آنکڑے نہیں ہیں ان میں سے ہر آنکڑا اپنے آپ میں ایک جیون گاتھا ہے اس سن 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 گرب ہے کہ میری سرکار پوری نسٹ اور ایمان دار نیت کے ساتھ پچھلے چھ برسوں سے اس دیسہ میں ندنتر کام کر رہی ہے پیسلے لے رہی ہے تتھا انہیں لاغو کر رہی ہے مہننی سدست گاؤ ویرتہ ادھیاتم اور پرتیبھاؤں کی بھومی پچھم بنگال کے بھاروت سنتان مہتر بھومی کور آوہن بیر اور دور پوروش گور سادر ساد ساوے دیش ارخ مہتر بھومی آوہن کر رہی ہے بھارت کی سنتان سبھی مرز چلتے رہو ویرتہ کے سوا بیمان تتھا پوروش کے گرب کے ساتھ تم سبھی دیش کے کلیان کی نرنتر کامنا کرتے رہو آئیے ہم سب مل کر آگے بڑھیں سبھی دیش باسی مل کر آگے بڑھیں اپنا کرتب نبھائیں اور راکش نرمان میں اپنا یوگ دان دیں آئیے بھارت کو آتمن نرب بنائیں آپ سبھی کو بہت بہت شک کامنا جائے ہند آگے ہند ڈم ڈیو 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 چکتے ہیں میرے شکریہ ویڈیوқ سکر بھی یہ رو بھی ہماریتنے ہیں اور آنکھوں نے جیدیوے کیا ہماریتا ہے کتے ہیں دیوہنور بری بی بیتار میں دیوہنگ نsim ہم bolehتا ہے جیدیوے ندائی ہوئی ترے تیوہنگ ہماریتا ہے ایک ت wpورا نور سے دیکھر کے لئے وقت ہیں ہمارے کچھ سے ایک اگرین بھی حملتا ہے اور شبا تیوہنگی یا اسی طرح کیا میں تقویر ہماریتا ہے لازم ممنز پارلومنسی توم سیا بیشترین کیا روزاریتنا ہدا ہے لیٹھو اور ارسال محاجم سفیارات الجماعان شکری عبورد جس اشترین Pal ministر ہی آیا ہے کہ بشترین الدولت لطلب من البطور کسی ہے ہمارے ہیں تو دکھوٹا دیولت پارلومنسی کے لیٹھو گفتر کلی چیز برخش برخش رمز بان با دلتیو با دلتیو با دلتی ترین دو دلتیوی جوید گفترین والمبر سیجاتی ترین اور اچھا سیم روی کی انجاز تاثرہ مجھوم کی طرف جب تک اوم تات سات بھارت ماتا ایک چیتنات ایک جیانات ایک سدھونت ایک عویگت ایک ہوئی جا ایک ہوئی جا that is India's 잔�いڈیویرگیر؛ is the ultimate truth in one single consciousness one thought one devotion one inspiration let us unite let us unite this unity and dedication of Indians have enabled country to overcome multiple adversities our country has faced every crisis with fortitude be it coronavirus floods earthquakes توڑیش اور احساسی چیزانز خرق بشرائے اور تاریخ اتراکی زیادی کے لئے مصنفمیت مورد هاتی رو زیادی روم دنیا اینکاری دیگری جو صورت شاید تماما تبین مررموزی احتفال، دیگری جو اپنید اور شعورت بارے لئے ، کیا ہے ، آج ایرامنید ، طرف ڈیوب ، جو شعورت ، جمع ، ایرامنید ، ایرامنید ، جمع ، طرف ڈیوب ، جوی ، اور مخطور ایرامنید ، ، بیسی طور پاک رومید ، ، ملتیگ ، فکر ، ویڈیوب ، 80 crore people were provided an additional 5 kg free food grains for 8 months per month. We have also taken care of the plight of the migrant laborers, workers and whose were away from their homes besides providing them with the facility of one nation, one ration card. The government made free food grains available and organized Islamic special trains for them. During this period, India has demonstrated its scientific capabilities, technical expertise and strength of start-up systems by developing a network of over 2,200 laboratories in a short span, manufacturing thousands of ventilators, PPE kits and test kits, thereby attaining self-reliance. It is a matter of immense pride that India is conducting the world's largest vaccination program. Both the vaccination rolled out under this program are produced indigenously. By making racks of Corona vaccine doses available to several countries, India fulfilled its obligation towards humanity in these times of difficulty. The accolote being showered on India globally for this work along with the essence of our age-old cultural tradition of Sarway, Santu Niramaya, and Indiva to work for human welfare is imparting strength to our efforts. The Atma Nirbhara Bharat is not just confined to manufacturing in India but also campaign aimed at elevating the standard of living of every Indian as well as boosting the self-confidence of the country. Our goal of Anirbhara Bharat will be further strengthened by self-reliance in agriculture. With this idea, the government have for the last six years attempted to bring positive transformation in the seed-to-market system so that the Indian agriculture is modernized and also sees growth. In pursuance of these efforts, my government decided to implement the recommendations of the Swaminathan Commission report and increase the MSP by at least 1.5 times of the cost of production. Today, my government is not only purchasing record quantities at MSP but also increasing the number of procurement centers across the country. I am happy to say that their hard work, our farmers are augmenting the efforts of the government. Today, the food grain availability in the country is at a record high. In 2020, 2008 and 2009, the food grain production in the country was 234 point million. Whereas in 2019-20, the production has increased to 296 million tons. During the same period, the production of fruits and vegetables have also increased from 215 million tons to 320 million tons. I congratulate the farmers of the country for these achievements. Honorable members, my government accords priority to the small and marginal farmers too. In order to provide expenditure support to these farmers, almost 1,13,000 crore rupees have been directly transferred to their bank accounts under the Pradhana Mantri Kisan Samman Nidhi, Pradhana Mantri Fasal Bhima Yojana. has also benefited small farmers of this country. After extensive consultation, the parliament approved three important farm reform bills seven months ago. And the benefits of these three important reforms have started reaching more than 10 crore small farmers instantly. appreciating the advantage that these reforms would bring to small farmers several political parties too had from time to time expressed their support. The discussions over these reforms in every part of the country for over two decades and the demand for these reforms at different fora were also reflected during the deliberations in the House. Presently, the Apex Court has stated the implementation of these laws. Presently, the Apex Court has stated the implementation of these laws. My government respects the decision of the Apex Court and shall abide by it. My government has always respected freedom of expression and holding of peaceful agitations in a democratic setup. However, the recent acts of dishonoring the national flag and showing disrespect to the auspicious occasion of the Republic Day are unfortunate. While the constitution gives us the right to freedom of expression, it also expected that we abide by the laws and rules with equal sincerity. that my government wants to make it clear that the rights and facilities available under the system prevailing before the enactment of these three new laws are not going to be affected by any way. Rather, though these agriculture reforms, the government has provided new facilities to the farmers and has empowered them. In order to enhance the profitability of agriculture, my government is also placing emphasis on creating modern agriculture infrastructure. The Agriculture Infrastructure Fund for one lakh crore rupees have also been started for this purpose. Honourable members, drawing inspiration from Baba Sahib Ambedkar, my government is working on the ambitious scheme of Jerajeevan mission. Besides delivering water to every household, Hargar Jal. Work on water conservation is also progressing in a rapid pace. I am happy to say that under the scheme, three crore families have been connected with piped water supply so far. Under this scheme, water connection is being provided on priority to brothers and sisters belonging to the scheduled caste and scheduled tribes as well as other deprived sections of the society. Under the Pradhanamantri Grand Sadak Yojana, construction of 6.42 lakh kilometres of road network has been completed in the rural areas of the country. In the third phase of the scheme, 1.25 lakh kilometre roads connecting settlements, schools, markets, hospitals in rural areas will also be upgraded. Along with roads, internet connectivity is equally important in the rural areas. After ensuing electrification of every village, my government is implementing a mission to connect over 6 lakh villages of the country through optical fibre. By the maintaining requirement of Do Gajika Duri, the institutions and citizens of our country did not allow the pace of growth to second. By leveraging the power of digital India, in December 2020, digital transactions of more than 4 lakh crore rupees have been done through UPI. Today, more than 200 banks are linked to the UPI system. The trinity of Janadhana accounts, Aadhaar and mobile JOM has helped safeguard the rights of people. Because of the JOM trinity, 1 lakh 80,000 crore rupees have been saved from falling into the wrong hands. My government believes that building modern infrastructure will serve as a strong foundation for a new and Atmanir Bharabharat, rapid execution of all infrastructure projects, submarine optical fibre, cable from Chennai to Port Blair, and also the Atal Tunnel or the Chardam Road project our country has been forging ahead with the development of works. My government is fully committed to overall and balanced development of eastern India, a policy for rapid development of northeast while preserving its unique geographical, cultural, and linguistic characteristics, and its social identities being implemented. For Assam, a northeast state, river Brahmaputra is the Jeevanadara, making this lifeline the base of economic activity, work on operationalizing several national waterways is in progress. This will benefit all sections of the northeast, including farmers, youth, and entrepreneurs by developing the integrated national waterways under the Ardha Brahmaputra program. Efforts are underway to transform Brahmaputra and Barak rivers as streams of development. The development-oriented policy of my government has also received wholehearted support from the people of Jammu and Kashmir. Only a few weeks back, elections to district council in Jammu and Kashmir were held successfully for the first time after independence. Large-scale participation of voters have shown that Jammu Kashmir is forging ahead towards a new democratic future at a rapid pace. The great Malayalam poet, Valathol, who composed immortal patriotic lyric during the independence struggle has said, Bharatam innaperu, ketal abhimanapuridam aganam antarangam. That is, whenever you heard the name, you hear the name of Bharat, your heart should swell with pride. Honorable members, today as India eagerly forges ahead in the world, we have to be prepared to also fulfill commitments. This year we are celebrating 125th birth anniversary of Neataji Subhash Chandra Bose. To celebrate the anniversary in a befitting manner, the government have constituted a high-level committee. We also celebrate our Venerable Guru Tej Bahadur's 400th Prakash Parva with great reverence. Along with these commemorations, the Amruta Mahotso marking the 75th year of India's independence will also commence from this year. We have to achieve new goals with the same strength of collective unity. We displayed last year, in the last few years, India has accomplished many tasks which were once considered extremely difficult to achieve. Women's participation in armed forces is increasing. Construction of a grand Ram Mandir has commenced after the Supreme Court's judgment. India has registered a record improvement in the ease of doing business ranking. Now special emphasis is being laid on reducing compliance border. Direct benefit transfer, which was being disregarded earlier, has facilitated funds transfer of more than 13 lakh crores to beneficiaries during the last six years. Today, lakhs of middle-class citizens are befitting from the Real Estate Regulatory Authority established under the Real Estate Regulatory Development Act. During this period, not only were the new laws passed, but more than 1,500 archaic and irrelevant laws were also repealed. More than 21 crore poor were linked to Pradhana Mantri Swaraksha Bhima Yojana for a premium of just rupee one per month to ensure that the eventuality of an accident poor families do not have to run from pillar to post. About 9.5 crore people were insured under the Pradhana Mantri Jeevan Jyoti Bhima Yojana for a premium of just 90 paisa a day, so that in the case of death of a bread earner, the family may receive some support. More than 41 crore janazana accounts were opened so that the poor may benefit from banking system. More than half of these accounts belong to our sisters and daughters from four families. Honorable members, Jyoti Ramindranath Chayagur, the elder brother of Gurudev Ramindranath Chayagur, the illustrious son of West Bengal, the land of Vela, spirituality and talent, had penned a powerful patriotic song. He said, quote, Cholre Chol, Swabhe Bharato Shantan, Matru Bhimi Kori Avohant, Virodarpe Faurushagarpe Shadre Shad, Swabhe Desharo Kalyan. That is, motherland is beckoning all the children of Bharat to keep moving forward together, to move ahead with the self-esteem and confidence of courage and aspire the welfare of the nation. So, come, let all citizens move forward together. Let us fulfill our duty and contribute to nation building. Come, let us make Bharat Atma Nirbhar. I convey my best wishes to all of you. Jai Hind Namaskar. No, it's good. موسیقی 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 لہٰذا سنسط بھون کا کینڈری ککش لوگ سبھا اور راج سبھا ان تینوں ہی سدنوں میں سنسط سدس سے بیٹھے ہیں اور راشپتی رامنات کووین کے ابھیباشن کے ساتھ ہی سنسط کے بجٹ ستر کی شروعات سنسط بھون پریسر کے کینڈری ککش سے باہر نکلتے ہوئے راشپتی رامنات کووین یہ سیدھی تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت سنسط کے بجٹ ستر کا آگاز راشپتی کے ابھیباشن کے ساتھ ہوتا ہے راشپتی کا ابھیباشن ایک سرکاری دستاویج ہوتا ہے جس میں سرکار کی اپلبدیوں کا ذکر ہوتا ہے اور آنے والے سمائے میں کیا کچھ کاریوجنائے ہیں اس کی جانکاری ہوتی ہے اور راشپتی کے ابھیباشن کے ساتھ ہی سنسط کے بجٹ ستر کی شروعات ہوتی ہے یہ سیدھی تصویریں سنسط بھون پریسر کے کینڈری ککش سے راشپتی کے ابھیباشن کے بعد باہر نکلتے ہوئے راشپتی رامنات کووین اوپراشپتی ایم بانکیہ نائیڈو پردھان منتری نرینڈر موڈی لوگصبھات جکش اوم برلا سنسط بھون پریسر کے پورے پروٹوکول کے ساتھ راشپتی سنسط بھون سے باہر نکلتے ہوئے بھارتی سنسط بھی جو پرمپرا ہے وہ بہت گروفشالی ہے اور اس کا مہتف یہ سمجھاتا ہے کہ اس پرمپرا کا نروہن آج بھی کیا جا رہا ہے اسی کے تحت راشپتی کہ سممان میں انہیں گارڈ آف آنر دیا جاتا ہے اور یہ سنسط بھون سے باہر نکلتے ہوئے راشپتی رامنات کووین اور اب انہیں ایک بار پھر گارڈ آف آنر دیا جائے گا موسیق راشپتی رحتwolf موسیق 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 موسیقی 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 موسیقی